اسلام علیکم ویوورز کیا حال ہے الحمدللہ آپ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم آج جو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ ہے کالے چنے کالے چنے ہم بنا رہے ہیں یہ تقریبا ہم نے 3 کپ لیے تھے تو ان کو ہم نے بھگو کر رکھا ہے 4 گھنٹے تو اس کے بعد ہم نے ان کو دھوک اچھی طرح سے تو پریشر کر میں ڈال لیا ہے اور اس میں ہم نے یہ 3 عدد پیاز لیے ہیں دو ہم نے لیسن بڑے والے لیسن لیسن دیئے تھے اس کو چھیل کے رکھ لیا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر جو جائے گا وہ ہے سوخہ دنیا ہے half table spoon زیرہ ہے تقریبا half table spoon سے کچھ زیادہ ہے گرم سال ہے one tea spoon خلدی ہے one tea spoon اس کے بعد سالٹ ہے یہ ہے two table spoon ہے یہ one and half table spoon صرف میٹ جائے یہ تھوڑا سا دھنیا ہے سبز تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ چنے ہم نے ڈال لیا ہے پریشر کر میں اس میں اب ہم پانی ڈالیں گے یہ تقریباً two three cup پانی ہم نے ڈال دیا اس کے اندر اب ہم یہ onion اور پیاز پیاز آپ بے شک موٹا موٹا ہی ڈال لیں کیونکہ جب یہ پریشر اس کو دیں گے تو یہ اس کے اندر بلکل ٹھیک ہو جائے گا بری کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس میں یہ ہمارا پیاز پانی ہو گیا اب ہم اس کے لیسن ڈالیں گے اس کے اندر اب ہم ڈالیں گے نمک سورک میرچ اور ہلزی باقی چیزیں جو ہیں وہ ہم جب اس کی بنائی کریں گے تب ہم کر ڈالیں گے اور یہ ساری چیزیں آپ نے جب آپ نے چولے کے اوپر اس کو بند کر کے رکھ رہے ہیں اس سے پہلے یہ ساری چیزیں ڈال لیں اس کے بعد آپ اس پریشر بند کریں اب ہم نے یہ چولے کے اوپر رکھ دیئے اور جب اس کی سیٹی چلے گی تو بیس منٹ کے بعد آپ نے اس کو کھول دینا اور پھر چیک کرنا ہے کہ وہ گل چکے ہیں کہ نہیں گلے اگر نہ گلے ہوں گے تو وہ جو پانی ہوگا اس کے ڈرائی ہونے تک آپ اس کو پکائیں ہم یہ دیکھیں جی اب ہم نے بیس منٹ کے بعد یہ ہم نے اوپن کر لیا یہ دیکھیں یہاں پر آپ اپنے چنے جو وہ چیک کر سکتے ہیں کہ اس کی کیا کنڈیشن اور چنے ہمارے تقریبا گل چکے ہیں اور اب ہم یہ پانی کشکوں نے تک اس کو ایسی ہی رکھیں گے اس کے بعد ہم آئل ڈال کر تو اس کو بھون مسئل کر دیں گے یہ دیکھیں جب ہمارے چنے اس لپ میں آجائیں یہ دیکھیں یہ کنڈیشن تو پھر اس کے اندر ہم نے آئل ڈال گیا اس کے بعد اس میں زیرہ ڈالیں گے اس کی بنائی کریں موٹی موٹی جو مرچ سے موٹی 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 میں ڈال دیں گے یہاں پتانی بھول گی ہر کی نمک اور مرچ جو ہے وہ آپ کی اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہونا چاہیے ر کیا ہے کہ ہر کی پڑکہ ٹیسٹ کھاتا ہے اسی چاہرہ سکتے ہیں اور آپ اچھی طرح س آپ کو پھونے ہیں لیچا ہڈالیاں ڈالیں گے ہم اس میں میں سوخہ جنگا ڈالیں گے سات میں خوڑی سی قصوری میردی میں نے ڈالنیا ہے اس میں ہڈالیاں اس کا درہا ٹیسٹ بڑرو جہا ہے جب تک یہ گی نہیں چھوڑتا تب تک آپ اس پر گھونتے رہیں ہاں جی ہمارے چانوں نے گی چھوڑنا شروع کر دیا ہے یہ دیکھتے اس کنڈیشن میں آپ جب دیکھیں آپ کے چنے ہو گئے تو آپ اس میں پانی ڈالنے پانی ڈالنے پانی آپ نے اپنی مرضی سے ڈالنے آپ نے چونڈیشن میں پانی ڈالنے آپ اپنی مرضی سے پانی ڈال سکتا سکتے ہیں میں تو اتنا ڈالوں کیونکہ ساتھ میں ہمیں چاول بھی بنانا ہے اس لیے ایتنا ہم ڈالیں گے سکتے ہیں اور اب ہم اس کو پکنے پانی کے پکنے تک ہم انتظار کرتے ہیں ہاں جی دیکھیں ہمارے چینلک کے پانی ہماری انڈیا تیار ہوگی ماشاءاللہ سبس دھنیا ڈالیں گے اور یہ گرم سالہ جو ہم نے رکھا تھا اور اس کو ہلا کر تھوڑی دیڑ کے لیے ہم بند کر دیں گے یہ دیکھیں اپنے زبردست ماشاءاللہ لکایا ہماری اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئے تو آپ اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ